بسم اللہ الرحمن الرحیم موزے صافی حضرات بہت بہت شکریہ موزے صافی حضرات کل جشن آزادی پاکستان چودہ آگست پورے بلوشتان میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کیا گیا اور سرکاری سطح پہ کافی تقریبات ہوئے پورے بلوشتان میں اور اسی طرح پبلک نے اپنے طور پہ بھی ریلیاں نکالی اور پورے جشن آزادی کو پروکار انداز میں انہوں نے سیلیبریٹ کیا اور الحمدللہ بلوشتان گورنمنٹ نکل امن عمان کو بھی مینٹینڈ رکھا اور اس کے ساتھ ہی جو تقریب ہے اس کو چار چاند لگایا ہے کل ہمارے کافی ایونٹس ہوئے اور پھر آتش بازی کے مظاہرے بھی ہوئے اور عوام نے اس میں جوگ در جوگ شرکت کی بڑا میں نے کوشش کیا کہ ایسو پیس میں مکمل عمل درامت ہو لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ ایسو پیس میں کمپلائنس جو ہے وہ توڑی کم رہتی ہے لیکن اس کو مزید عوام میں آگئی بھی ہے اور ہماری بھی کوشش ہے کہ لوگ ایسو پیس میں عمل درامت کرے اور اسی طرح انشاءاللہ مورم العرام میں بھی بلوشتان گورنمنٹ ہمارے فول پروف آرینجمنٹس ہم نے کیے ہیں ایویڈ ڈپلائیمنٹ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوئی لیکنال لوپ ہول کہیں پہ نہ ہم نے چھوڑا ہے نہ ہم چھوڑیں گے اور انشاءاللہ مکمل پرامن انداز میں بائیچارگی کے ساتھ امانگی کے ساتھ شفقت محبت رفاقت کے ساتھ مورم العرام جو ہے یہ بھی انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے گا اور بلوشتان گورنمنٹ نے اس حوالے سے جو ہم نے ڈپلائیمنٹ کیا ہے اس کے مطابق کل جو ساتھوہ مورم ہے اس میں ہم چھے ہزار چار سو سات بلوشتان کے پانچ جسکس میں یہ ڈپلائیمنٹ ہم کر رہے ہیں جس کے تحت کوئیٹا میں چار ہزار دو سو ہماری سیکورٹی جو اہلکار ہے ان کی ڈپلائیمنٹ ہوگی نصیر آباد میں گیارہ سو اٹاسی کلات میں دو سو پچاس سبی میں چار سو نو جو میں تین سو پینتالیس اور مکران میں پندرہ اور اسی طرح سیم آلموس جو ہے آٹھوہ محرم بھی یہی ڈپلائیمنٹ رہیں گی نوے اور دسویں جو محرم ہے اس میں ڈپلائیمنٹ ہم بڑھا رہے ہیں اور کوئیٹا میں چھے ہزار دو سو ہماری نفری جو ہے وہ تائنات ہوگی نصیر آباد میں جو ہے دو ہزار چونتیس کلات میں نائند کو دو سو پچاس اور ٹینتھ محرم کو آٹھ سو انانوے الکار ڈپلائی ہوں گے سبی میں نائند کو چار سو نو اور ٹینتھ محرم کو چھے سو نو ڈپلائیمنٹ ہوگی اور جوب میں نوے محرم کو تین سو اسی اور آگے ٹینتھ کو بھی تین سو اسی ہوگا اور مکران میں تیس اس کے علاوہ ایف سی ہے پاک آرمی کے دستے ہیں وہ سٹینڈ بائی پہ رہیں گے اور اس کے ساتھ جوائنٹ ایریل سرویلنس ساتھویں سے دسویں محرم تک یہ بھی آپریشنل ہوگا اور سنٹرل جو کنٹرول روم ہے وہ آئی جی پولیس کے آفیس میں اسٹیبلش کیا جا چکا ہے اور ذلعی سطح پہ جو خصوصا ہمارے جو اساس ڈسٹکس ہیں وہاں پہ کنٹرول روم اسٹیبلش کر لیے گئے ہیں سپیشل ٹریفک ارنجمنٹ پلان کوئٹہ سمیت جو دس ہمارے خصوصا سنسٹیو ڈسٹکس ہیں وہاں پہ بھی ہم نے وہ اسٹیبلش کر لیا ہے اور انشاءاللہ عوام تعاون کریں گے وہاں پر منتظمین تعاون کریں گے علماء تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو محرم کا یہ جو پورا پراسس ہے اس میں پروسیشنز ہوں گے اس میں مجالس ہوں گے یہ تمام جو پراسس ہے انشاءاللہ بخیر و آفیت انجام پائے گا اور اس سے قبل بھی جو ہوم ڈپارٹمنٹ میں نوٹفکیشن جاری کیا تھا پہلے بھی میں نے ڈیٹیلش شیئر کیا آپ کے ساتھ تھوڑا سا واپس شیئر کرتا ہوں کہ لاؤڈ سپیکرز پہ مکمل بین امپوز ہے کوئی بھی ایٹ سپیچ یا کوئی ایسا مٹیریل جس میں کوئی ہیٹریٹ اس میں ثابت ہوتی ہے کوئی ایسا پیمفلیٹ پوسٹر بینر اور ایسے بکس ایسے میگزین ان کی ڈسٹریبیشن پہ اور اس کو جو ہے کہیں ڈسپلی کرنے پہ یہ مکمل پابندی آئید ہے اور انشاءاللہ یہ آئید رہے گی ڈبل سواری پہ آلیڈی پابندی ہے اور غیر جو متعلقہ افراد ہیں ان کا جو جو روٹس ہیں پروسیشنز کے جلوس کے ان روٹس میں ان کی انٹری مکمل اس پہ پابندی ہے اور ہم گزارش کرتے ہیں لوگوں سے کہ دسویں محرم تک جو ہے اس روٹ کی طرف جو ہے وہ بلکل رخنا کریں اور اسی طرح روف پر چونکہ ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے سنائپرز ہیں ان کو ہم ڈبلائی کر رہے ہیں اور روف پہ پورے پروسیشن کے روٹ میں کسی بھی غیر متعلقہ شخص وہ روف نہیں چڑھ سکے گا اور چت پہ چڑھ کے پروسیشن دیکھنے کے بعد لوگ کوشش کرتے ہیں تو اس پہ مکمل پابندی ہے تو لوگوں سے اس حوالے سے بھی گزارش ہے کہ وہ تعاون کریں اور جو فلیم بائن جو شولہ بیان جو مقررین ہے زاکرین ہے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا ان کے آمد پہ اور کوئٹہ سے باہر دیگر اسلامیں ان کے جانے پہ مکمل پابندی آئید رہی گی اور ابھی تک کوئی بھی ایسا شخص جو ہے ہمارے نوٹس میں نہیں آیا اور اگلے جو آج کو ملا کے چار دن ہے اس میں بھی انشاءاللہ ہم بلکل اس کی پرمیشن گرانڈ نہیں کریں گے اس پہ پابندی ہے اور سب سے یہ گزارش ہے کہ گورنفنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ عمل درامت کریں ورنہ ون فورٹی فور بھی امپوز ہے اس کے علاوہ جو قانون کے تحت وائلیشن کے صورت میں انشاءاللہ کاروائی ہوگی کیا جا رہا ہے لوگوں کو ماسک میں فرام کریں گے مجالس جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پر امام بارگاؤں میں ان کو ڈس انفیکٹ کیا گیا ہے اور گزارش یہ ہے کہ جہاں پر وینٹیلیشن کی فیصلیٹی ہے وہاں پہ مجالس کے اعتمام کیا جائے اور سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھا جائے اس حوالے سے جو منتظمین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارے جو ٹیمیں ہیں ایل ڈپارٹمنٹ کے ان سے تعاون کریں مجموعی طور پہ کرونا کے حوالے سے اس وقت بریف آپ کو بتاتا چلوں کہ کل کیسز میں اگین اضافہ دیکھنے میں آیا کہ سات شہریہ آٹھ پرسنٹ تک کیسز اگین بڑھ گئے ہیں آلانکہ پرسوں یہ چار پرسنٹ سے کم تھے ترسوں یہ چار پرسنٹ تھے تین پرسنٹ پہ بھی آگئے تھے تو ایک فلکٹویشن ہے لیکن یہ ہے کہ کیسز میں کل سے پھر اضافہ ہم نے ریپورٹ کیا ہے مجموعی طور پہ چودہ اگست تک چھ اشاریہ دو پرسنٹ دو ہفتوں میں آہ یہ پازیٹیویٹی ریٹ رہی ہے لیکن یہ جولائی کے مقابلے میں کم ہے جولائی میں آٹھ اشاریہ نو پرسنٹ تھی اور جب پہ یہ فورت ویو آیا تھا اپریل میں آہ تھرڈ ویو ریپورٹ ہو رہے ہیں اور اس وقت یہ نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ تھی اپریل میں اب یہ چھ اشاریہ دو پرسنٹ ہے تو انشاءاللہ عوام نے اگر تعاون کیا اور خصوصاً یہ محرم کے تمام آہ پروسیجر پراسس میں لوگوں نے اگر تعاون کیا اسو پیس کو وائلٹ نہیں کیا اسو پیس کا خیال رکھا تو پھر انشاءاللہ کیسز وہ کم ہوں گے اور نہیں بڑھیں گے اور آہ دو سو چھتیس لوگوں کو ہم نے ویکسینیٹ کیا ہے چوبیس ہزار ہر ڈے فرسٹ اگر سے ہمارا ٹارگٹ ہے لیکن چونکہ ویکسین سے متعلق جو پروپاگنڈا ہے ہماری جو ٹارگٹس ہیں جو اہداف ہیں اس کو اچیو کرنے میں ایک رکاوٹ ہے اور بعض منفی پروپاگنڈا چونکہ یہ ایک وبا کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک میڈیا وار بھی شروع ہے ایک پروپاگنڈا وار بھی شروع ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بلوشتان گورنمنٹ ہم الیکٹرونک سوشل پرنٹ میڈیا پہ عوامی آگائی مہم رن کر رہے ہیں انسیو سی وہ بھی یہی فرائض رنجام دے رہے ہیں تو لوگوں سے گزارش ہے کہ کسی پروپاگنڈا کے زد میں نہ ہیں اور بیس لیس باتوں کو بنیاد بنا کے اپنے اپنے لوگوں کے اپنے فیملی کے صحت سے نہ کلے اور میکسیمم اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں بلوشتان گورنمنٹ نے ایک اور انقلابی فیصلہ کیا لاسٹ کیبینٹ میں نیشنل نیوٹریشن سروے کی جو رپورٹ آئی تھی دوہزار گیارہ اور دوہزار اٹارہ میں اس کے مطابق بلوشتان میں ہمارے جو بلوشتان کے لوگ ہیں خصوصا خواتین اور بچے ان میں جو ہے میکرو نیوٹرینٹ مال نیوٹریشن یعنی غزائی قلت ہے اور خصوصا بچے اور خواتین میں سے زیادہ متاثر ہیں دوہزار گیارہ اور دوہزار اٹارہ میں جو سروے آیا ہے اس کے مطابق خواتین اور بچوں میں اینیمیا یعنی خون کی کمی ففٹی پرسنٹ لوگوں میں پائی جاتی ہے ففٹی پرسنٹ لوگ ہمارے اینیمیا کا شکار ہیں پینتیس پرسنٹ جو ہمارے لوگ ہیں ان کے خوراک میں آئرن کم ہونی کی وجہ سے آئرن ڈیفیشنسی کا شکار ہیں سنتالیس پرسنٹ جو ہے زنگ ڈیفیشنسی کے شکار ہیں اور چورکتر پرسنٹ لوگ وٹامن اے کی ڈیفیشنسی کا شکار ہیں اور اسی طرح ترتالیس پرسنٹ وٹامن ڈی تری کے ڈیفیشنسی کا شکار ہیں اور گیارہ پرسنٹ جو ہے وٹامن اے کا تو بلوشتان گورمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے فوڈ ہیں اس کے اس میں یہ وائٹامنز ہم ایڈ کریں گے جس میں آٹا ہے میدہ ہے سوجی ہے اور گی ہے ہائل ہے اور نمک ہے نمک پہ پھر آئیڈنگ کے کمی ہے تو اس سلسلے میں آہ بلوشتان کیبینٹ نے بلوشتان فوڈ فورٹیفیکیشن ایک ٹوینٹی ٹوینٹی ون یہ ہم نے اپروف کر لیا ہے جس کے تحت بلوشتان میں ہمارے جتنے ملز ہیں اس میں جو ہے ہم وہاں پہ ہم مشینے پری مکس جو مشینے ہیں وہ اسٹیبلش کریں گے بارہ آلریڈی جو ہے کوئٹا اور پشین کے کچھ ملز میں اسٹیبلش کیے جا چکے ہیں اور یہ اس بات کا ان کو پابند بنایا جائے گا کہ یہ جو ویٹامنز ہیں خصوصاً زنگ فولک ایسٹ آئیرن چونکہ یہ میدہ سوجی اور آٹے میں اس کی کمی ہے تو فلور ملز جو ہے یہ ویٹامنز پری مکس مشین کے ذریعے وہ ایڈ کریں گے آٹا سوجی میدہ وغیرہ میں اور اسی طرح جو یہاں پہ گی کے جو فیکٹریز ہیں وہ ویٹامن اے ویٹامن بی تری ویٹامن آہ ویٹامن بی ٹویلف اور ویٹامن ڈی تری یہ جو ویٹامنز ہیں پری مکس مشین کے ذریعے یہ ایڈبل جو آئل ہے اور گی ہے اس میں اس کو ایڈ کریں گے تاکہ جو ڈیفیشنسی ہے لوگوں کی خوراک میں آہ اس کو ہم ایڈریس کرت سکے اور لوگوں کی صحت خصوصاً بچوں اور خواتین کی صحت کو بہتر کیا جا سکے اور اسی طرح جو سالٹ ہے نمک آہ اس میں آئیوڈین کا اضافہ کیا جائے گا اور بلوشتان جو ہے گورمنٹ یہ پورے ملک میں وہ پہلی گورمنٹ ہے اس وقت کہ جس نے بلوشتان فوڈ فورٹفیکیشن ایک دوہزار اکیس کیبنٹ سے اپروف کیا ہے اور باقی صوبے اور فیڈل گورمنٹ بھی اس سلسلے میں لیجسلیشن وہ آہ پلان کر رہے ہیں لیکن ہم نے یہ کیبنٹ سے اس کو اپروف کیا اب یہ اسمبلی میں جا کے باقاعدہ ایکٹ کا ایسا بنے ایکٹ بنے گا اس کے علاوہ آہ چونکہ ہمارے جو درجہ چارم کے ملازمین ہیں بلوشتان میں وہ کہیں کا ایک کلاس فور کا ملازم اگر ڈسٹرک کوئٹا کا ہے جوب میں اگر اس کو تائینات کیا جاتا ہے یا جوب والے کو جو ہے مستنگ میں مستنگ والے کو آہ خوزدار میں تو ایک تو وہ غریب آدمی اس کے پاس وہ فیسلیٹی نہیں ہے تنخاہ کم ہے تو وہ آنے جانے میں اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو لوکل وہاں کے لوگ ہیں اس کا بھی جو حق ہے وہ مارا جاتا ہے تو اس اکتلفی کو اور درجہ چارم کے ملازم کے فیسلیٹی کو دیکھتے ہوئے گورمنٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ ہماری ایک سب کمیٹری ہم نے کانسٹیچوٹ کر لی ہے کیابینٹ کی کہ وہ اس کے ڈیٹیلز کو آہ اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے اور ریکمینڈیشن یہ ہے کہ کہ ہر ایک زلے کے اندر خصوصاً جو متعلقہ یونین کاؤنسل ہے یا تحصیل ہے یا اس کا ایریا ہے یا وہ اس کا دیات ہے جہاں کی پوسٹ کریئٹ ہوگی اسی آہ شخص کو جو ہے آہ اسی ایریا کے لوگوں کو آہ پریارٹی دی جائے گی بلکہ ہم لیجسلیشن کریں گے کہ انہی کو آپائنٹ کیا جائے ترتالیس سال جو ہے میکسیم ایج لیمٹ ہے جاب آسل کرنے کے لیے بلوستان میں اور یہ پہلے ایک سال کے لیے اس کو ایکسٹینٹ کیا گیا تھا تو لاسٹ کیابینٹ میں اگین اس ڈیسیشن کو ترتالیس سال جو مقررہ حد ہے اسی کو قائم رکھتے ہوئے اس میں بھی ایکسٹینٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بلوستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو بلوستان میں جو پرائیویٹ سکولز ہیں جس کو ریگولیٹ کرتی تھی اور پرائیویٹ سکولز کا جو کروکلم ہے ان کے جو پریمیسز ہیں ان کے جو ایشیوز ہیں وہاں کے جو سٹینڈرز ہیں اور تعلیم کا جو میار ہے یہ ایک بڑا اہم بڑا امپورٹنٹ بڑا رسپونسیبل ایک یہ فنکشن ہے رسپونسیبلیٹی ہے تو اس سلسلے میں بلوستان گورنمنٹ نے پہلے بھی فیصلہ کیا تھا اسمبلی ہم نے یہ بل جو ہے اپروف کر کے بجوایا تھا کہ یہ بلوستان جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بہتر انداز میں رن کر سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس سٹینڈ ایکسپیرینس ہے تو اگین یہ جو بل ہے اس کو جو ہے کیبنٹ نے اگین اپروف کیا ہے اور اسمبلی میں جاکر انشاءاللہ یہ ایکٹ کا حصہ بن جائے گا اور بلوستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے یہ حکومت بلوستان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحط ہو جائے گی اور اس کے بعد آخر میں اگین ایک تو میں گزارش کرتا ہوں ایس او پیس پہ عمل درامت کا الحمدللہ کیسز میں کمی ہے اگر ہمارے بلوستان کے لوگ خصوصاً کوئٹا میں ٹو پائنٹ ٹو فائف پرسنٹ کل کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں جو کم ہیں اور اگر لوگوں نے ایس او پیس کا خیال رکھا خصوصاً مورم الارام میں میں گزارش کرتا ہوں کہ ایس او پیس کا خیال رکھا جائے تاکہ کیسز میں اضافہ نہ ہو آخر میں ایک نکتہ رہ گیا کہ بلوستان کے جو اکتیس ہمارے ٹاؤنز ہیں اس میں ماسٹر پلاننگ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا فرس ٹائم ایور ماسٹر پلاننگ جو ہے اکتیس بلوستان کے ٹاؤنز کے لیے یہ بھی کیبنیٹ نے اپروف کیا ہے تو انشاءاللہ بلوستان کو ہم ترقی کی شارہ پہ گامزن کر رہے ہیں اور کوئٹا اور گوادر گوادر کا ماسٹر پلاننگ ہو چکا ہے کوئٹا پہ بھی انشاءاللہ کام کا آغاز ہوگا بہت شکریہ کوئی کوئی باثر نہیں ہے کوئی بھی وقوع بلوستان میں چاہے کوئٹا میں ہے کوئٹا کے باہر جہاں وقوع پیش آ رہا ہے وہاں پر قانون اور قط میں آ جاتی ہے قانون اس کا ایف آئی آر درج کرتا ہے اس کے بعد جو ہے متعلقہ جو میجسٹریٹ ہے وہاں پر اس کو پیش کیا جاتا ہے چالان پیش ہو جاتا ہے اور آخر بعد میں جو ہے جو پروسیڈنگز ہیں ہمارے جو قانونی سسٹم ہیں انصاف فرام کرنا ان کی ذمہ داری ہے ہم نے کوئی ایسا کیس مس نہیں ہوا لاس دنوں وہ ایک معصوم بچی مریم نوہ کلی میں جس کے ساتھ درندگی کا واقعہ پیش آیا ایک جنسی دہشت گرد نے اس کو آواز کا نشانہ بنایا within 24 آرز ہم نے اس کو آریسٹ کیا اس سے پہلے بھی جو ایسے واقعات ہوئے ہیں اس کو آریسٹ ہوتے رہے انشاءاللہ قانون ارکت میں ہیں اور انشاءاللہ جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے اس کا انصاف ضرور ملے گا نام انلسٹ ہم نے نہیں کیا کوئی بھی ایسے اشخاص جو فلائم بوائنٹ ہے کچھ ایسے ہیں جو پاپولر ہیں کچھ ایسے ہیں نہیں پاپولر اچانک آ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ نارمل گفتگو کرے گا لیکن فوری طور پر اگر ایسی کوئی گفتگو وہ کرتی ہے گو کہ اگر ان لسٹ میں بھی نہیں تو ایسے تمام ہم نے شخصیات کو عدف نہیں بنایا ہم نے شولہ بیانی کو عدف بنایا ہے شولہ بیانی ٹارگٹ ہے کہ جس سے نفرت کا ادراک ہو یا جس سے نفرت کا اظہار ہو تو ایسے تمام مقررین پر پابندی رہی ہے جی ایک ہمارے لوگ بیانی شروع میں بھی گزارش کیا کہ ہم نے بڑا کوشش کیا ہے سو پیس بھی عمل درامتوں لوگوں نے کم عمل کیا اب یہ جو اولر بازی ہے ہم نے اس پر پابندی بھی لگایا تھا لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جوگ در جوگ نکل آئے اور اپنے طور پر ہم نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو کسی کو ٹارگٹ نہ کیا جائے جیسے پہلے وہ ہوا کرتا تھا کسی گاڑی کو پکڑ کے اس کو دکیل رہے ہیں کسی کو آگے جانے نہیں دیا جا رہا ہے تو اس عمل کو ہم نے روکا لیکن آپ درست فرما رہے ہیں کہ مکمل طور پر جو ہمارا فیصلہ ہے اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا تو لوگوں سے ہم گزارش کر رہے ہیں اس دفعہ انہوں نے پچھلے کے مقابلے میں تھوڑی بہتری نظر آئی امید ہے لوگ جو تعاون کریں گے تو انشاءاللہ جو ہماری جو فیصلے ہیں اس پر پورا عمل درامت ہوگا مہارم درام کے لیے سکورٹی علرٹ ہے میں نے پورے ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ہیوی ڈپلائمنٹ اس میں ہوگی اور اس کے علاوہ جو ایریل سرویلنس ہے سات سے دس مہارم تک وہ بھی رہے گا اور اس کے علاوہ ہمارے جو پاک آرمی کے دستے ہیں فرنٹیر کور کے دستے ہیں وہ سٹینڈ بائی پہ ہیں اور گزشتہ تین سالوں میں بھی ہر مہارم پہ بلوستان گورمنٹ نے موجودہ گورمنٹ نے ہم نے میک شور کیا ہے لائن آرڈر مینٹیننس اور سکورٹی پرویزن انشاءاللہ بھی بھی اس کو جو ہم میک شور کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی اس طرح کسی کی آئے ڈاؤٹس ہیں کوئی اس طرح کوئی اکیوزڈ ہے کوئی کرمنل ہے ظاہر ہے اس کو تو چیز کیا جائے گا اس کو تو پکڑا جائے گا تینکیو جی